سنسو خدا کے باستے اپنے قدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے دماء کی عرض سنسو خدا کے باستے اپنے قدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سراط الذین ان امت عليهم غیر المغضوب عليهم والا الضالین اللہم صل على حبیبکا و نبیکا و عبدکا و صفیکا و حبیبنا و نبینا و مشدنا و حادينا محمد صل اللہ علیہ و آلہی و اصحابی اجمعین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اس کی کرم نوازیاں اس کی انایات ہیں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے اگر جس نے اس کو ریالائز کر لیا اس کائنات کی ساری بہاریں آپ کے وجود کی ساری قوتیں میرے بولنے کی ساری برکات یہ سب کرم ہے اس خلق کائنات کا جس کی بے پناہ صفتیں ہیں جو رحمان کی صفتوں سے نوازا ہوا ہے جو رحیم کی برکتوں سے نوازا ہوا ہے جو کل شائن قدیر ہے جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے ہمیں بھی اس کی راہ پہ چلنے کا یہ عظم اور یہ شانے اور یہ قوتیں عطا کی تو اس اپنے محبوب نبی رحمت نور مجسم کی آمد کے صدقے سے آج ہم دنیا میں سرخنوں ہیں آج ہم اپنی ان شانوں کے حوالے سے بڑے مکرم ہیں تو یہ کرم ہے حضور آقا مدنی تائجدار کی غلامی کا یہ احساس ہونا چاہیے یہ ٹاپ پریاریٹی ہے اور اس نبی رحمت کے کرم کے صدقے سے مولا کریم نے ہمیں جو جو نعمتیں نوازی ہیں اور انہی نعمتوں میں سے یہ رمضان المبارک یہ رحمتوں والی گھڑیاں یہ بکشش والے لمحات یہ مخورت والے لمحات یہ جنم کی ازادی کے لمحات اگر میرے دوستوں میسر ہیں تو حضور آقا مدنی تائجدار کی غلامی کے صدقے سے میرے رب کے اس محبوب نبی کرم کے صدقے سے یہی احساس ہمارے دنوں میں ہو ہماری سوچوں میں دراک میں اور پھر ارادہ اتنا کامل ہو کہ ہم اس عہد وفا کو اسی عظم کے ساتھ اتنے تو ہم کابل نہیں کہ حسابہ کی شانے دیکھو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نورِ مصطفیٰ کے نور والے جلموں کو سینے میں تسایا تو پھر آخری سانس تک نبیِ رحمت کے وفادار رہے اس عہد کے وفادار رہے آج ہم اس کا بھی کوئی اشرِ اشیر کر لیں میرا ایمان ہے میرا رب ہم پہ کتنا خیرم کرمائے گا آپ کی اور میری زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی اور یہی وہ تسبیح ہے جو آج ہم نے کرنی ہے یہ اس رب کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تسبیح کا یہ نہیں مطلب کچھ لوگ آج کل بہانے ہیں یہ تسبیح کروگے تو گرمی ہوگی یہ تسبیح کروگے تو سردی ہوگی یہ ساری تسبیحاں سارا ذکر اس رب کا ہے اور میرا رب اعلام کرتا ہے تو دل سے مجھے یاد کر تو ست کے جان کے ساتھ میرا ذکر کر اور میری یادوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا تو میں تمہیں اس کا انام عطا کروں گا اس کی برکتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا اس کی یاد اور اس کی رضا کو جس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر انام ہی انام حاصل ہوتی ہیں یہ کوئی جلالی یا گرمی یا سردی کی تسبیحات نہیں رب قرآن میں کہتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے جو اس کی تسبیح کو کرتا ہے جو اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے جو قیام میں اسے یاد کرتا ہے کوئی قعود میں اسے یاد کرتا ہے کوئی لکو میں اسے یاد کرتا ہے کوئی خلوتوں میں اسے یاد کرتا ہے کوئی جلوتوں میں اسے یاد کرتا ہے کوئی گھر میں بیٹھ کے اسے یاد کرتا ہے کوئی مجلس میں اسے یاد کرتا ہے کوئی سفر میں اسے یاد کرتا ہے کوئی تنہا اسے یاد کرتا ہے کوئی جماعت میں بیٹھ کے اسے یاد کرتا ہے اگر وہ دل سے یاد کرتا ہے اور یاد کرتا ہے تو میرا رب اس کا ریوارڈ عطا کرتا ہے اسے جو ہے برکتوں سے عطا کرتا ہے میرے رب نہیں ہے یہ حکم ہے کہ شیطان تمہیں کبھی دائن سے آگے روکے گا کبھی بائن سے کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے کبھی اوپر کبھی پیچھے سے لیکن وہ میرا بدہ جو صرف مجھے صدق کے ساتھ میرا ذکر کرے گا اور میرے خیال سے غافل نہیں ہوگا اور پھر رب کہتا ہے کہ شیطان اس کا کچھ عمل نہیں کر سکتا شیطان اس کی راہ کو بگاڑ نہیں سکتا جو اسے یاد کرتا بنسرمدان میں اس برکت اور رحمت والے مہینے میں دلوں کی قدرتوں کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی بیجی ہوئی کتاب جو میرے رسول کے سینے میں آئی قرآن عظیم جب اس کی تلاوت کرتا ہے پھر شیطان کی کیا قوت ایسے بھی تو شیطان رمضان میں جبر دیا جاتا ہے یہ میرے کہنے کا مقصد ہے اللہ کی یاد کو تاپ پریریٹی کرو اور جس نے اس کی یاد اور اس کی دوستی کو کر لیا جس نے تمہیں حسن عطا کیا ہے تمہیں بولے کا سلیکہ عطا کیا ہے تمہاری تمہیں سوچنے کا تلسلی کا عطا کیا ہے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے تمہیں مالا دولت عطا کیے ہیں تمہیں خوبصورت گھر عطا کیے ہیں میرا رب کہتا ہے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں لیکن میں حسرت کرتا یہ قرآن میں ہے کہ میرا بندہ میری یاد سے غافل ہو گیا ہے اور جو اس کی یاد نہیں آ جائے اور اسے کتنا انام دیتا ہے یہ سنو ذرا غور سے اور کسی اہد وفا کو اپنی منزل بناو اور حضور کی خوبصورت حدیث ہے اللہ بھی دوستی کو کامل کر لو اللہ کہ اس کی ہی اس ویری کائننس اینمنسلی کائننس اللہ جو ہے وہ بڑی محبتوں والا ہے جب اس کی یاد کو اختیار کرتے ہو اور یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بر بھی ایک ذرا بر بھی میری یاد کا خیال رہا اور یہ اتنا چھوٹا ذرا کہ اس کے تشبیدی کے مکھی کے سر سے بھی کم اس نے مجھے یاد کیا اور میری یاد میں اپنی آنکھ اس کی آنکھ سے جو چھوٹا سا ایک آنسو بہتا ہے جو اس کی گال پہ آکے رک جاتا ہے میرا رب کہتا ہے میں نے اس کے لیے نار جہنم کو حرام کر دیا میرے دوستو یہ میرے رب کا کتنا گرب ہم اسے یاد کریں یہی وہ تصویح ہے صبح و شام اس کا ذکر کریں اس کی پاکی کا اس کی حمد کا اس کی ستاری کا اس کی غفاری کا اس کی علوہیت کا اس کی مہدانیت کا جو ذکر ہمارے ہمارے اور تمہارے رسول نے ہمارے سینوں میں موجزن کیا ہے یہ اس رب کے ذکر کا یہی نبیوں کا طریقہ اور صلیقہ ہے اور میرا رسول جو رحمت آنم بن کر آیا ہے جو نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے جس کی محبت کو میرے رب نے کامل کر دیا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے جو اس کی رسول کی اطاق کرے گا رب کی اطاق اسے قبول ہو جائے گی اسے اس کو وہ مندلیں آسان ہو جائیں گی یہ برکتیں عطا کر دی جائیں گی اور یہی اصول ہے اپنا اصول بنا لو اللہ کی محبت کو کامل کر دو اور اس کے لیے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو وظیفہ بنا لو یہ کہ اللہ کی محبت میں کامل ہو جاؤ یہ تاپ پریاریٹی آف یور لائف رٹین and it is a نیچرل پریاریٹی اللہ کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے کرو اور اس محبت کے لیے حاصل کرنے کے لیے حضور کی محبت کو کامل بنا یہ ہے پریاریٹی ہماری اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت کل ان کنتم تحبون اللہ فتہ بیونی یحبت کم اللہ اللہ مینشنز ساتھ محبت پھر محبت کامل ہوتی ہے اور جنہوں نے ماف کرنا جنہوں نے اس محبت کو کامل کر لیا تھا ان میں ایک ہی جماعت ہے جو اس کائنات میں محضور کے companions جن کی زندگیوں کا ایک ایک لمح اس نور والے چینے کو دے کر اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں بسا دیا نبی کی رسالت کے اپنی جانوں کے نظرانے پیچ کر دیئے یہ وہ جماعت ہے اور میرے رب نے ان کے لیے اعلان بھی قرآن میں کر دیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا انہیں فلا کا راستہ مل گیا ان کی زندگیوں میں انہوں نے اپنا امتحان پاس کر دیا یہ میرے دوستو یہ اللہ کا رب کہنات قرآن میں کہہ دیا ہے وہ کتنے خوش قسمت صحابہ اکرام ہیں جنہیں اپنی زندگیوں کو تکریف کی پرواہ نہ کی عذیتوں کی پرواہ نہ کی گربار کو چھوڑ دیا دولت کو چھوڑ دیا مال کو چھوڑ دیا اولاد کو چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ کو اپنی منظر بنا دیا میرا رب کہتا ہے میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اللہ وہ امتحان میں پاس ہوگے آج ہمیں بھی یہ راہ عہد وفا کی ہمیں ملی ہے آج ہم اس رمضان مبارک میں اس کی برکتوں کو دیکھ کر جب حضور کی وفاداری کریں گے تو میرا رب میرا ایمان رب نے مینشن کیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا رسول کائنات کے لئے رحمت العالمین بن کے بھی جا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور ریگارڈنگ تو بلیسی ریگارڈنگ تو مرسی اللہ بیس تو سیدنا محمد صلی اللہ رہی سلم ڈیو 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 مجھے لئے کہ مجھے لمسکتر ہوں نے اس کے حالے سے ، مجھے رئیے ، ہے جب ہی خانبار کردی تک ترھی بڑی نیوزا ، کی طرف کام پر شرگ خانبار کردی ، کی طرف ڈاک مجھے رئی دیونام ، جب ہی خانبار کردی تک تراتی رہن میں سے ، التي ذکر کہ اللہ ، کے لئے کے لئے پیدا کیا محمد سلو اللہ علیہ وسلم میں نے اس حدیث کیا کہ میں نے مجھے میں کیا ہے سایتا ہے میں میں نے ساکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اجتا ہے اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے کیسی طرح کیسی طرح کیسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک میٹر جب حضور آقا مدنی تاہدار نے اللہ کی علیہیت کا اللہ کی توحید کا ذکر کیا اور اس پیغام کو اپنے رشتداروں اور قریش کے سرداروں تک پہنچایا اور انہوں نے بڑی کوششیں کی اس کو رکھنے کے لیے اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے تو یہ بڑے ہیلے انہوں نے کیے لیکن پھر بھی وہ تحریک اور میرے نبی کا وہ عظم میرے رب نے جو حضور کے سینے میں ڈالا حضور کے بلاموں میں حضور کے سچکے سے ڈالا ان کا وہ عہد وفا اتنا کامل تھا کہ وہ پریشان ہو گئے پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی یہ سرداران مکہ جو قریشی دے انہوں نے یہ میٹنگ ملائی جن میں وہ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے وہ پریشان تھے اور اس کو روایت کے حضرت عبداللہ اپنے آباز میں ان حالات پہ قابو پانے کے لیے کہ دن بہ دن حضور کے عاشق اتنی عذیتوں کے باوجود اتنی تکالیف کے باوجود وہ نبی کے دھامن کے ساتھ مبستہ ہیں انہیں یہ فکر لگی کہ ہمارا یہ دین اور بتوں کو جن کو وہ پوچھتی ہیں ان کی کئی زندگیاں ختم نہ ہو جائیں تو انہیں ایک کانفرنس کی وہ کانفرنس کیا تھی جس میں وہ بڑے بڑے سردار شامل ہوئے اس میں عطبہ بن ربیہ تھا شہبہ بن ربیہ ابو صفیان بن حرب نصر بن حارس ابو جال بن حشام عبداللہ بن عبی آس بن وائن یہ بڑے بڑے جو کفار جو مخالف تھے حضور کے مسارے جمع ہوئے اور غروب افتاب کے وقت قابا شیخ کی پشت کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضور کو پیغام پہنچایا ہم مختصر کرتا ہوں حضور کو بلا کے لائے ہماری ایک کوئی ہمیں دسکشن ہے کنورسیشن ہم کرنا چاہتے ہیں پیٹھے حضور نے کہا سنائے حضور آگے انہوں نے اپنی باتیں جو کی انہوں نے جس مقصد کے لیے بلایا اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی قوم پہ زیادتی کرتے ہوئے اپنے بتوں پہ پوتان کرتے ہوئے اپنے باپوں کو جو ہے وہ غلط کہتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہمارے جو خدا جو ان کے خدا تھے تین سو پینسل کتنے بت بنا کے رکھی ہو جاتے قبیلے نے ان کے خلاف یہ جو تحریک جو آپ کی چلی ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے اور اس انگامہ آرائی کو بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ امیر ترین آدمی بننا چاہتے ہیں ہم سب مل کے اپنی دولتیں آپ کو عطا کرتے ہیں کوئی منصب سرداری کا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی ہمتارش پوشی کرتے ہیں اور اگر آپ کی ذہنی توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسی حالت ہے ہم بڑے سے بڑے طبیب کو بلا کر آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے خداوں پہ اور ہماری اس سوچوں پہ آپ نے جو تحریک بلنگ کی ایسے بند کیا جائے حضور نے آقا مدنی تائیدار نے جب ان کی یہ ساری گفتگو سن لی تو انہیں کہا سنو میں تو تمہیں ایک رب کی راہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں میں تمہاری دسلوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمتوں کا فیر عازل کرنا چاہتا ہوں میں ایک رب کا پیغام تمہارے سین جو میرے سینے میں میرے رب نے ڈالا ہے میں نے اوبوتوں تک پہنچانا ہے جب یہ بات کی لیکن وہ اس بات پہ نہ رہے پھر انہوں نے کہا کہ ہماری یہ مکہ کی واضی جو پہاڑوں کے درمیان میں مقتصدی ہے اگر تم اپنے آپ کو سچا کہلانا چاہتے ہو تو اس واضی کوئے پہاڑوں کو دور کر دو عراق اور شام کی طرح جو دریا بیٹھیں یہاں پہ بھی باہ دو اور پھر ہم تمہیں جو ہے سچا مانیں گے حضور نے کہا میں اس کام کے لیے لی آیا میرے رب نے مبعبوس فرمایا ہے اس کی مہتعلیت کے پرچار کے لیے اس کی توحید کے پرچار کے لیے اس کے ذکر کے لیے تمہاری نسلوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے میں آیا ہوں میں اس کام کے لیے نہیں آیا پھر انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک اراللہ کا فرشتہ ہم تک بھی تمہارے ساتھ لگا دے جو تمہاری تصدیق کرتا ہو اور تمہارے ذکر کو تم ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو پھر وہ کرے حضور نے کہا یہ کاثر ہے یہ ایسی حقیر چیزوں کے لیے میں نہیں آیا میں تو رب کے ذکر کے لیے اس کی دوستی کے لیے آیا ہوں مبعوس مجھے کیا گیا ہے جب انہوں نے سارے یہ بہانے ہیلے کر لیے اس کو میرے رب نے قرآن میں بھی میچن کر دیا ہے اب وقت کم ہے سورہ اسرہ میں میرا رب کیا کہتا ہے اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ لگاتار ہو جائے اور ایک باغوں اور کجوروں اور انگوروں کے بال لگا دیں اور پھر آپ جاری کر دیں ندیاں اور ان باغوں میں بہ رہی ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے جو وہ کہتے تھے اور آپ جو آسمان سے پھر ایک ایسا ٹکڑا بیج دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک ٹکڑا بیج دیں جو ہماری ہماری جو ہے اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر سونے کا یا آسمان پر چڑ جائیں ایک بنانے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ان خرافات کو جب یہ وہ بیان کر دیا میرے رب نے بھی جو وہ حضور کے ساتھ کرتے تھے اور پھر یہ کہا جب یہ باتیں ساری کہہ دیں تو حضور نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ کوئی رحمان ہے جمن میں وہ تمہیں یہ پڑھاتا ہے اور پھر تم ہماری طرف آتے ہو پھر بھی وہ نہ مانے حضور نے کہا میرا جو مشن تھا جو میرا پیغام ہے جو رب نے مجھے معوص فرمایا ہے میں نے تم تک کنچا دیا ہے تم مانو تو تمہاری بہتری ہے نہ مانو تو میں رب کے اس حکم کا انتظار ہوں جو تمہارے لئے آئے گا اور جب یہ کہہ کر اٹھے حضور کے آتکہ بن عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن عمیہ بن مغیر مغیرہ بھی اٹھا وہ حضور کے ساتھ چلا راستے میں کہا آپ ان کی باتوں کو مان لیتے اگر آپ سچے ہیں تو حضور نے کہا میرا یہ مشن نہیں اس نے بھی راستہ چھوڑ دیا حضور اپنے گھر چلے گئے اور یہ میرے کہنے کا مقصد ہے وہ عظم تھا میرے آقا کا وہ ارادہ تھا حضور کا پھر وہ بیٹھے لے وہاں پہ حضور نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اپنا میسیج he delivered his میسیج the oneness the worship of the oneness and all اور چلے گے وہ کفار جو وہ گروپ بیٹھا تھا کونسلین کر رہے تھے اس میں سے پھر ابو جان نے کہا پھر یہ کرتے ہیں یہ ہماری کوئی بات نہیں مانتا پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں تو صبح جب یہ حرم میں آئے نماز کے لیے حضور کے مطلق وہ کہہ رہا ہے میں ایک بڑا پتھر جب وہ سجدے میں ہوگا حضور آقا مدلی تائجدار میں وہ اوپر گرا دوں گا اور ختم کر دوں گا سب نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں جب صبح حضور حرم میں آئے رکن یمانی اور اس کے درمیان آپ نماز پڑھا کرتے تھے ابھی جو حکم تھا اس کے مطلق سجدی میں ہو گئے وہ اٹھا اس نے بڑا پتھر اٹھایا اور آگے بڑا تو اسی عصنا میں پھر ڈر گیا اس نے پتھر کو پھینک دیا اس کے ہاتھ شل ہو گیا اور باگ کے واپس آیا سارا نے کہا تو مارنے کے لیے گیا پھر کیوں واپس آیا تو اس نے کہا جب میں جانے لگا پتھر اٹھا کے ایک خوفناک بڑا اوٹ میں نے سامنے آیا میں نے آج تک ایسا اوٹ نہیں دیکھا اپنا مو کھول کے مجھ بھی حملہ کرنے کے لیے آیا مجھے اپنی پڑھ گئی اور میں باگ کے نکھل گیا کیونکہ میرے رسول کا ارادہ کامل تھا میرے رسول کا پیغام کامل ہے میرے رسول کا ذکر کامل ہے اس لیے میرا رب اپنے رسول اپنے محبوب کی اس نگے بانی کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں یہی میرے کہنے کا مقصد ارادہ کامل کر لو اید وفا کو کامل کر لو پھر دیکھو حضور کی محبتیں تمہارے ساتھ کس طرح شامل حال ہوتی ہیں رب کی رضا کس طرح شامل حال ہوتی ہے اس کے ذکر اور اس کی تصویح میں اپنے آپ کو کامل کر لو اور اس رمضان المبارک کو غنیمت جان کے یہ دنیا والے مادیت والے یہ ابرچونسٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں یہ حکومتوں کی لذتوں کے لیے دین کو اپنی مطلب کے مطابق کرتے ہیں وہ کامل نہیں کامل وہی ہے جو سینے رسول میں دین آیا اور حسابہ کے سینوں میں آیا اور اولیاء کاملین کے سینوں میں ہے وہ ذکر اللہ کا اللہ کے رسول کی وفاداری یہ کامل کرو گے تو پھر یہ دنیا والے بھی تمہارے ساتھ کچھ نہ کر سکیں گے کیونکہ تمہاری سوچوں میں عید وفادی وہ کاملیت ہے جس کاملیت کے لیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں حضور کو مغوظ فرمایا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اس کے رہ پہ گمزن ہونے کے لیے کامل ہو جاؤ میرا یہی التجاہ ہے تمام سننے والے فیجی سے لے کے اسٹریلیا نیوزی لینڈ سے لے کے امریکہ کینیڈا یورپ تک اور پاکستان میں جتنے بھی اشاق ہیں اپنے ایمانوں کو کامل کرو اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ببستہ کر دو حضور کی وفاؤں میں کامل ہو جاؤ اور عملی طور پہ پھر اپنی زندگیوں میں بھی اس عمل کو کرو حضور کے صحابہ جو ہیں وہ تنے تنہا جب نکلتے ہیں تو قیسو کسرہ کو نعب و تراج کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے ایمان اور ان کے ارادہ کامل تھا اللہ تعالی ہمیں بھی اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے رب اکفر ورحم انتخیر الراخلین السلام علیکم رحمت اللہ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثباب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور دیجئے جزاک اللہ